السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی آپ کے سامنے رمضان کی آمد آمد ہے تو اسی کو لے کر میں چند مسائل رمضان کے متعلق لے کر آیا ہوں یعنی یہ کہا جائے کہ تراوی کے متعلق ہے کہ تراوی کے شریح حیثیت کیا ہے یعنی تراوی پڑھنا سنت ہے فرض ہے واجب ہے اور اگر ہے تو کیا صرف مرد کے لیے ہے یا عورت کے لیے بھی ہے نمبر دو تراوی کا وقت کیا ہے نمبر تین تراوی کی نیت کیسے کریں اور کیا کریں یہ تینوں مسئلے آج حل کریں گے اب ہمارے اس ویڈیو کا آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سارے مسئلوں کا حل بتایا جائے گا سب سے پہلا مسئلہ تراوی کی شریعی حیثیت کیا ہے لیکن رمضان المبارک کے اندر عشاء کی نماز کے بعد بیس سرکات دس سلام کے ساتھ پڑھنا یہ مرد و عورت ہر ایک کے لیے سنتِ معقدہ ہے مرد و عورت ہر ایک کے لیے سنتِ معقدہ ہے آج ہمارے یہاں خیال ہو گیا ہے اور ہماری بہنیں اور ماں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کام صرف مرد کا ہے مرد جا کر مسجد میں تراوی پڑھ کر آ جائیں ان کا کام ہے بقیہ ہماری عورتیں گھروں میں کھانا بنانے میں مصروف رہتی ہیں وہ تراویہ نہیں پڑھتی ہیں وہ اچھے طرح سمجھ لیں کہ یہ عورتوں کے لیے بھی تراوی سنتِ معقدہ ہے اور سنتِ معقدہ کی دلیل کیا ہے اس کے بارے میں مفتی سلمان صاحب نے اپنی کتاب کتاب المسائل کے اندر لکھا ہے دلر مقتار وغیرہ کے حوالے سے کہ تراویہ سنتِ معقدت لمعاظبتِ خلفائی راشدین للرجال والنسائی اجمعن کہ مرد و عورت ہر ایک کے لیے ایک ساتھ سنتِ معقدہ ہے تراویہ اور وہ کس لیے اس لیے کہ خلفائی راشدین نے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد و عورت ہر ایک کے لیے تراویہ کا پڑھنا سنتِ معقدہ ہے دوسری تراویہ کا وقت کیا ہے تراویہ کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے صبحِ صادق تک ہے تیسرا مسئلہ تراویہ کی نیت کیا کرے تراویہ کی نیت کوئی مقصود نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر کر لیا جائے سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ تراویہ ہو سنن ہو نوافل ہو ہر ایک صرف محض نماز کی نیت کر لینے سے کہ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں اتنا نیت کر لینے سے آپ کے تراویہ سنن نوافل ادا ہو جائیں گے البتہ تراویہ کے لیے یا سنن نوافل وغیرہ کے لیے تعین کر دینا اور تراویہ کے لیے دل میں ارادہ کر لینا کہ میں تراویہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں یہ کر لینا زیادہ بہتر ہے اور زیادہ احوت ہے زیادہ مناسب ہے لہذا تراویہ کے لیے نیت کر لینے چاہیے اور تراویہ کی نیت کے لیے صرف تراویہ کا لفظ بڑھا دینا ہے کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں سنتِ محقیدہ تراویہ کی دو رکعت واسطے اللہ کا محمرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ ہو اکبر ہو جائے گا مسئلہ کلیئر ہے اس کو زیادہ پریشان ہونے کہ اس میں ضرورت نہیں ہے تو یہ تین مسئلے ہیں کہ نماز کی تراویہ تو یہ تین مسئلے ہیں تراویہ کے شریح حشت کیا ہے تراویہ کا وقت کیا ہے تراویہ کے نیت کیا ہوگی یہ تینوں آپ کو میں نے بتا دیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ